تمہاری تجویز کے مطابق رات یہیں بسر کی جائے گی اگلے روز شہر کا نظم و نصف مناسب ہاتھوں میں دینے کے بعد تمہاری تجویز کے مطابق ہی یہاں سے کوچھ کیا جائے گا میرے خیال میں اب سب اٹھو جا کے آرام کرو سب نے اس تجویز کو پسند کیا پھر سب سلطان کے خیمے سے نکل گئے ہر شیئے کو اپنی حدیث دل سناتی رات گہری ہوتی جا رہی تھی دور تاریخ آسمان پر نزول کرتی ستاروں کی مدھم روشنی بے زنجیر اندھیروں سے برسر پیکار ہوتی جا رہی تھی چاند افق سے ہر شیئے کو جھانگتا ہوا کب کا غروب ہو چکا تھا گہری رات ہر گرم سرد تنگی و فراخی تلخی و مایوسی حزن و ملال اپنے دامن میں سمیٹے کسی کو اپنا انیس و آشنا محرم کسی کو اپنا دشمن عدو اور مجرم بناتی ہوئی کسی کے دل شکستہ کی غماز آواز پر توجہ دیتی ہوئی اور کسی کی نوائے پریشان کو پریشانی کے خوابوں میں ڈالتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی سلطان کے لشکر کے پڑاؤں میں ابھی تک گہمہ گہمی تھی لشکر کا وہ حصہ جس نے بیدار رہ کر حفاظت کا سامان کرنا تھا ان لشکریوں کے گفتگو کی آواز سنائی دے رہی تھی ایسے میں ارسلان اپنے خیمے میں جب داخل ہوا تو کسی قدر پریشان اور دنگ رہ گیا اس لیے کہ اس وقت خیمے میں زوبہ اکیلی موجود تھی ارسلان کے خیمے میں داخل ہونے پر زوبہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی ارسلان قریب گیا اور کسی قدر تاجب و آمیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو باقی لوگ کہاں گئے جواب میں زوبہ نے کسی قدر بے باقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا امیر ماں اور اببہ تو خیمے میں آرام کرنے جا چکے ہیں میں اور غریاد بہن یہاں بیٹھی ہوئی تھی غریاد بہن تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھ کر چلی گئی ہے دراصل ہم دونوں بہنیں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی آپ بیٹھیں پھر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں اتنی دیر تک ہو سکتا ہے غریاد بھی آ جائے ارسلان بیٹھ گیا کچھ دیر خاموشی رہی پھر گفتگو کا آغاز زوبہ نے کیا اور ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں کیا یہ درست ہے ارسلان نے اس موقع پر بڑے غار سے زوبہ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا تم نے سچ ہی سنا ہے ایک لڑکی میری نگاہ میں ہے امیر وہ لڑکی کیسی ہے کون ہے کہاں رہتی ہے ارسلان نے پھر عجیب سے انداز میں زوبہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا وہ لڑکی جسے میں نے پسند کیا ہے جس سے میں نے محبت کی ہے وہ قیام سہر کی طرف پرکشش نشاتِ صبح میں غموں کے ارتاش کی کشش انگیز اور دار السلام میں دلوں کے ریکزاروں جیسی مسہور کن ہے اس کے نقش و نگار نو بنو افکار سے خوشکن اس کی ذات تازہ بتازہ بشارتوں سے بھی عالی عرفہ ہے یوں جانو وہ لڑکی میرے لئے پریشان نواؤں میں بے ہنگم لمحوں میں عبدی سعادتوں اور گل بہار لمحوں سی صاف بادن اور صاف دل ہے وہ لڑکی ہونٹوں کی میٹھی مسکراہتوں جیسی خوبصورت آگہی گی ہلاوتوں سے پرجمال اور سہرخیز سوہن کی طرح تاثیر جیسی حسین ہے اتنا کہنے کے بعد ارسلان جب رکا تو بڑے شوق سے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے زوبہ نے پوچھا امیر وہ لڑکی کہاں ہے اس کا نام کیا ہے کس جگہ رہتی ہے آپ نے اسے کہاں دیکھا ارسلان نے ایک لمبا سانس لیا پھر بڑے غور سے زوبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا جس وقت انتاکیا سے تمہیں لانے کے لیے کچھ مخبر یہاں آئے تھے تو اس کے بعد سلطان نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ تم بھی کسی کو پسند کر چکی ہو کسی کو اپنی چاہت کا مہور بنا چکی ہو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کیسا ہے کون ہے کس جگہ سے اس سے تمہاری ملاقات ہوئی لمحے بھر کے لیے زوبہ نے کنکھیوں سے ارسلان کی طرف دیکھا پھر گردن جھگاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی امیر ارسلان جس نوجوان کو میں نے پسند کیا ہے وہ عجیب و غریب اور انوکھا ہے امیر جس طرح کوئی اچھا اور مجا ہوا عدیب معذول اور مسترد لفظوں کو اپنے قلم کی روپ سے شادہ بھی عطا کرتا ہے اسی طرح وہ نوجوان بھی جسے میں نے چاہا ہے صدیوں اور دکھ کے سمندروں تک کو زخموں کا مرہم اور درد کا درما دینے کی صلاحیت اور جرت رکھتا ہے امیر جس طرح گلبار لمحے زرد اور خیزان سے اٹھے کٹھن کٹھن کٹھور راستوں تک کو زہرہ کر دیتے ہیں اسی طرح وہ نوجوان بھی تہذیب کے بوسیدہ خیمے اور وقت کی سرسراتی چادر میں مسائب کے حجوم اور پتوں کی خونی ٹھور میں وصل و ملاقات سے بھرپور حروف اور حکایات رقم کرنے کی حمت اور جرت رکھتا ہے آپ یوں جانے وہ نوجوان میری طاقے سینہ میں لہنے داؤدی بن کر بیٹھا ہے میری خواہشوں اور امیدوں اور میری عارضوں کا مہتاب ہے جس کو میں چاہتی ہوں جسے میں پسند کرتی ہوں اس کی تفصیل تو میں نے آپ سے کہہ دی اب آپ بتائیں کہ آپ کیسے پسند کرتے ہیں کس پر اپنی محبت کے پھول نچاور کر چکے ہیں ارسلان نے ذرا سی بے باقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑے پیارے انداز میں زوبا کے شانے پر رکھا پھر محبت میں ڈوبی آواز میں کہنے لگا زوبا جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں وہ تم ہو زوبا ایسی شرمائی ایسی لجائی کہ اس کا رنگ ہایا آمیز ہو گیا برک کے کاندے کی طرح اپنی جگہ سے اٹھی اور خیمے کے دروازے کی طرح بھاگی اس موقع پر ارسلان نے اسے مخاطب کیا زوبا تم خیمے سے بھاگ رہی ہو جانے سے پہلے تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ کون ہے جسے تم پسند کرتی ہو دروازے پر لمحے بھر کے لیے زوبا مڑی اور ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ امیر جسے میں نے چاہا جو میرے دل میں بستا ہے جو میرے خوابوں کو آراستہ کرتا ہے جس میں میں اپنی محبت کے پھول نشاور کر چکی ہوں وہ آپ ہیں اس کے ساتھ ہی وہ مڑی بھاگتی ہوئی خیمے سے نکل گئی زوبا تقریباً بھاگتی ہوئی ساتھ والے خیمے میں داخل ہوئی وہاں اخیموت سفینہ اور غریاد بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیٹھنے کا انداز بتاتا تھا جیسے وہ تینوں بڑی بیچینی سے زوبا کا انتظار کر رہے تھے جو ہی زوبا خیمے میں داخل ہوئی وہ تینوں اٹھکڑے ہوئے زوبا بھاگ کر غریاد سے لپڑ گئی پھر اس کے کان میں کہا کہ میری اچھی میری محترم بہن میں خوش قسمت ہوں امیر ارسلان نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے زوبا کے اس انکشاف پر غریاد کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس کے یہ الفاظ اخیموت اور سفینہ نے بھی سن لیا تھے جب وہ غریاد سے الہدہ ہوئی تو آگے بڑھ کر سفینہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کا موں کئی بار چوما پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی کہ زوبا تو انتہا درجے کی خوش قسمت ہے کہ امیر ارسلان نے تجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے میری بیٹی میں تیرے متعلق بڑی فکر منت تھی اس لیے کہ پہلے میں خیال کرتی تھی کہ امیر کے ساتھ تیری محبت یک تفہا ہے لیکن اب تُو نے میرے سارے وسوسے سارے تفکرات دور کر کے رکھ دیئے ہیں دیکھ بچی سلطان اور سلطان کے بڑے سالاروں کو خبر ہو چکی ہے کہ تم امیر کو پسند کرتی ہو اب امیر نے تم سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے تو سلطان کو اور اس کے سالاروں کو بھی یہ خبر ہو جائے گی کہ امیر تمہیں پسند کرتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ اب خود ہی کوئی مناسب موقع بجان کر تمہیں اور امیر ارسلان کو رشتہ ازدواج میں بان دیں گے اس سلسلے میں ہم سے کسی کو کوئی دگو دو نہیں کرنی پڑے گی بیٹی تم نے یہ خوشخبری تو ہمیں سنا دی ہے لیکن تُو نے یہ بتایا ہی نہیں کہ سلطان نے ارسلان کو کیوں طلب کیا تھا تاثف کے انداز میں زوبا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی اما مجھ سے غلطی ہوئی اس موضوع پر ان سے بات نہیں کر سکی جب انہوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں ان کے خیمے سے بھاگ کر یہاں آگئی اما کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم تینوں امیر کے خیمے میں جائیں اور ان سے گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کہ انہیں سلطان نے کیوں طلب کیا تھا سفینہ سے پہلے ہی اخیموت بول پڑا بیٹی تمہارا کہنا درست ہے آؤ امیر کے خیمے میں چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی چاروں اپنے خیمے سے نگل گئے ارسلان کے خیمے میں داخل ہوئے وہ ابھی تک اسی نشست پر بیٹھا تھا جہاں زوبہ اسے چھوڑ کر گئی جی جب وہ چاروں خیمے میں داخل ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ارسلان نے ان کا استقبال کیا پھر چاروں ارسلان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے پھر گفتگو کا آغاز اخیموت نے کیا ارسلان بیٹے سب سے پہلے میں تمہیں اور زوبہ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا ہے بیٹے برا مت ماننا ہم زوبہ کو یہاں اکیلا اس لیے چھوڑ کر گئے تھے کہ تم دونوں کو تنہائی میں ایک دوسرے پر اپنے جذبات کے اظہار کا موقع مل سکے ہم یہ تو پہلے ہی جانتے تھے کہ زوبہ تم سے محبت کرتی ہے اور یہ جان کر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ بیٹے تم بھی زوبہ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکے میرے خیال میں یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں دو محبت کرنے والوں کو کسی اور موضوع کے متعلق سوچنے کا موقع نہیں ملتا آپ نے زوبہ کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کو سلطان نے طلب کیوں کیا تھا بس یہی جاننے کے لیے ہم چاروں آپ کے پاس آگئے ہیں ارسلان مسکر آیا پھر سلطان کے خیمے میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل سنا دی اس پر اخیموت اٹھ کڑا ہوا کہنے لگا بیٹے اگر یہ بات ہے تو پھر تم آرام کرو ہم بھی اپنے خیمے میں جا کر سست آتے ہیں اس لیے کہ کل صبح ہی صبح لشکر یہاں سے کوچ کرے گا اس کے ساتھ ہی اخیموت سفینہ غریاد اور زوبہ اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلے گئے دوسرے دن لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اس کا رخ اب حران کی طرف تھا سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ کچھ اس رفتار سے سفر کیا کہ شام کے وقت لشکر میں پہنچا سلطان نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا حلب پر قبضہ کرنے والے تاج الدولہ اور نواہ میں پڑاؤ کیے ہوئے ارتک کے نقیبوں کو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ سلطان حلب کا رخ کرنے کی بجائے واپس نیشہ پور جا رہا ہے سلطان کی اس کارروائی سے ان کے نقیب اور مخبر مطمئن ہو گئے تھے لیکن رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد سلطان اپنے لشکر کو حرکت میں لیا ارسلان اور بدران دونوں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ارتک سے نمٹنے کے لیے کوچھ کر رہے تھے جبکہ باقی لشکر کو لے کر سلطان حلب کا رخ کر رہا تھا جس قدر عورتیں بوڑے بچے تھے وہ سب اس حصے میں شامل تھے جسے لے کر سلطان نے حلب کی طرف کوچھ کرنا تھا رات گہری ہوتی جا رہی تھی چاروں طرف پھیلی کوہر میں ستارے جگنوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے اور ان کی ادھوری روشنی کی کرنے تیرگی بھری زمین کو روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی ایسا لگتا تھا گہری کوہر میں سانسوں کا تلسم آبنائے ظلمت اور تنہائی کے عذاب میں ڈوب گیا ہو جبکہ زیست کی تڑپ اور طلب اجل کے سیاہ خانوں میں کھو کے رہ گئی ہو ارتک جس نے اپنے لشکر کے ساتھ حلب کے نواہ میں قیام کر رکھا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ حلب پر قبضہ کرنے والے تاج الدولہ پر کوئی حملہ آور ہو تو شہر سے باہر ہی وہ اس کی راہ روک کے کھڑا ہو اور پھر ارتک اور تاج الدولہ کے لیے ان کے مخبروں کی یہ خبریں حوصلہ افضا تھیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی اپنے پورے لشکر کے ساتھ حران کی طرف جا چکا ہے اور وہاں سے وہ حمدان اور استراباد سے ہوتا ہوا نیشہ پر کا رخ کرے گا ان حالات میں حلب اور اس کے نواہ میں تاج الدولہ اور ارتک اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے لیکن مقدر کے کارکنان قضاء قدر دبے پاؤں بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے ارتک جانتا تھا کہ آس پاس کوئی لشکر نہیں جس سے اسے خطرہ ہو لہٰذا اس نے اپنے لشکریوں کو مکمل طور پر آرام کرنے کا حکم دے رکھا تھا آدھی رات کے بعد ایک تلسم ایک انقلاب برپا ہوا اچانک ارسلان اپنے لشکریوں کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ ارتک کے لشکر پر راستوں میں گرد بھرے ہر شئے کے من کے بھید کو کھا جانے والے قضاء فطرت کے عزم اپنی استراری کیفیت سے ستاروں تک کر راک احساسات کو بے وسیرت کر دینے والے دکھ کے سرگردہ کو حرام اور زوال پذیری تاری کر دینے والی مستی میں جھا گڑاتی تند جولان گرم رو رودے بارہ کی طرح حملہ آور ہوا ارتک اور اس کے لشکری ایسے کسی حملے کی امید تک نہیں رکھتے تھے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے اپنے ہتھیار کھول کر گہری نیند سو رہے تھے جس کے باعث ارسلان اور بدران کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے ارتک کے پڑاؤ کے اندر جان و تن کو سلگاتے بدبختی کے سائے رقص کرنے لگے سوچوں کے پتے گراتی آندھیوں کی طرح بپری یادیں تنگنائے خیالات میں زہریلے سانسوں کی طرح سرسلانے لگی تھی قضا کی آندھی میں جنگ سے بھاگنے کی یاد کچھ اس طرح دلانے لگی تھی جیسے بدبختی کی شام غریبہ میں وطن کی یاد آتی ہے ارسلان بدران اور ان کے لشکر بڑی تیزی سے ارتک کے لشکر پر اس طرح چھانے لگے تھے جیسے کسی ساہر آفاخ کسی سیاہے جہاں گرد نے سہری اسا مار کر چاروں طرف گرہ سنگی آتش حجرہ اور عشق یتیمہ سی کیفیت تاری کر دی ہو اور اس پر مستضاد یہ کہ ارتک کے لشکریوں پر جاندیوہ حملہ ہوتے ہوئے ارسلان کے لشکری ان پر انکشافات کر رہے تھے کہ ان پر شبخون مارنے والا امیر ارسلان اور بدران ہیں ارسلان کا نام سن کر ارتک اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی ارسلان کا نام سن کر انہیں ایک پل دکھ کے ماہو سال سے زیادہ طویل دکھائی دینے لگا تھا اور ہر لمحہ انہیں ابتلائے جان میں مبتلا کرتا جا رہا تھا ارسلان کا نام ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے تاقش شکستہ ہو جیسے گزری ساعتیں کوتاہیوں کے بگولوں کی طرح اٹھکڑی ہوئی ہوں ارسلان کا نام ارتک کے لشکر میں چاروں طرف پھیل گیا تھا اور اس نام کی وجہ سے ارتک کے لشکر میں چاروں طرف ایک بدنظمی افرہ تفری اور بھگدر کا سا سما پیدا ہو گیا تھا ارسلان اور بدران نے بڑی تیزی سے ارتک کے لشکر پر بدحالی تاری کرنی شروع کر دی تھی ارتک نے جب دیکھا کہ ارسلان اور بدران بڑی تیزی سے گہرے امڑتے بادلوں کی طرح ان پر چھا رہے ہیں تب اس نے اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دیا اور حضیمت تسلیم کرتا ہوا رات کی گہری تاری کی میں وہ شکست اٹھا کر بیت المقدس کی طرف بھاگ گیا تھا ارسلان اور بدران نے اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا دوسری جانب حلب شہر کے اندر تاج الدولہ اور سالم بن ملک کے درمیان کشمکش جاری تھی سالم پر دباؤ ڈالتے ہوئے بار بار اسے قلعہ حوالے کرنے پر اسرار کیا جاتا رہا لیکن ہر دفعہ سالم بن ملک کا جواب یہی ہوتا کہ وہ حلب کا قلعہ سلطان ملک شاہ سلجوکی کے علاوہ کسی کے حوالے نہیں کرے گا دن گزرتے گئے سالم بن ملک کو امید تھی کہ اس کے قاسدوں نے چونکہ پیغام سلطان ملک شاہ سلجوکی تک پہنچا دیا ہے لہٰذا ملک شاہ سلجوکی اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گا اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ حلب شہر میں یہ افواہیں پھیلنے لگیں گی کہ سلطان ملک شاہ سلجوکی بڑی برقرفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ حلب کا رخ کر رہا ہے یہ صورتحال تاج الدولہ کے لیے بڑی حوصلہ شکن تھی لہٰذا اپنے لشکر کو سمیٹا اور حلب پر اپنے قبضے کو ختم کر کے وہ وہاں سے بھاگ گیا راستے میں اس نے کہیں قیام نہ کیا سیدھا دمشق چلا گیا جو اس کے دار السلطنت کا دارالحکومت تھا دوسری جانب بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا سلطان جب حلب کے قریب پہنچا تو ارسلان اور بدران بھی ارتک کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر سلطان سیان ملے سلطان جب حلب کے پاس آیا تو حلب کے شہریوں نے شہر پنا کے دروازے کھول دئیے اور بڑے پرجوش انتاز میں انہوں نے سلطان اور اس کے لشکر کا استقبال کیا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حلب شہر میں داخل ہوا سالم بن ملک جو حلب کے قلے پر قابض ہو چکا تھا اس نے بھی قلے کا دروازہ کھول دیا اور قلے کی چاویاں اس نے سلطان ملک شاہ سلجوکی کے حوالے کر دی یوں حلب پر سلطان کا تسلط ہو گیا تھا دو دن تک سلطان لگتار اپنے طور پر شہر کا نظم و نسق درست کرنے میں مصروف رہا تیسرے دن سلطان نے اپنے سارے سالاروں مشیروں اور دیگر آمائیدین سلطنت جو اس وقت لشکر میں شامل تھے سب کا اجلاس طلب کیا جب سب سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے ایک برپور نگاہ ان پر ڈالی پھر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیزو میں نے حلب فتح کرنے کے بعد کچھ فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں تم لوگ جانتے ہو میری بیٹی ترکان خاتون کا نکاح خلیفہ بغداد مقتدی سے ہو چکا ہے میں بیٹی کی رخصتی چاہتا ہوں اس موقع پر میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ یہاں سے نکل کر میں سیدھا بغداد کا رخ کروں گا جبکہ نظام الملک توسی اور برسق دونوں واپس جائیں گے اور جس قدر شاندار انداز یہ اپنا سکیں اس کے مطابق میری بیٹی کی رخصتی کا احتمام کیا جائے اور پھر یہ سے بغداد لے کر آئیں گے اپنی بیٹی کی رخصتی کے بعد میں نے یہ اہد کر رکھا ہے کہ میں حج بیت اللہ کے لیے حجاز کا رخ کروں گا اس دوران میں یہ بھی پسند کروں گا کہ عمر موسیٰ پر ضرب لگائی جائے اسے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھنا وہ ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہوگا لہٰذا میری غیر موجودگی میں عمر موسیٰ پر بھی حملاور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا عمر موسیٰ کے خلاف کون حرکت میں آئے گا اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے میں اپنے دو سالاروں میں سے ایک کو حلب کا والی مقرر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ حلب کا والی بنا کر میں یہاں اپنے لیے اپنے خلاف سازشوں اور اپنے لیے دشواریوں کے در نہیں کھولنا چاہتا میرے سامنے صرف دو سالار ہیں قیم الدولہ اور ارسلان اور میں چاہتا ہوں کہ ان دو میں سے کسی ایک کو حلب کا والی مقرر کر دوں جو ہی سلطان خاموش ہوا ارسلان ایک دم بول پڑا سلطان محترم آپ برا نہ مانئے گا میں اس تقرری سے دستبردار ہوتا ہوں آپ جانتے ہیں میں شہروں کے نظم و نصف کا بلکل کوئی تجربہ نہیں رکھتا میں تو میدان جنگ میں حصہ لینے والا ایک لشکری ہوں اور میری آپ سے التجاہ ہے کہ آپ مجھے اس کام پر معمور نہ کیجئے گا یہ میرے لیے گو کے بڑی سعادت ہے جہاں تک حلب کے والی ہونے کا تعلق ہے تو میرا عزیز اور محترم بھائی قیم الدولہ اس قابل ہے کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا جائے اس سے بہتر حلب کا والی کوئی ثابت نہیں ہو سکتا جہاں تک سلطان محترم میرا اور بدران کا تعلق ہے تو ہم دونوں عمر موسیٰ کے خلاف حرکت میں آئیں گے تھوڑی دیر خاموش رہ کر سلطان سوچتا رہا پھر قیم الدولہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا قیم الدولہ اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو قیم الدولہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے پھر ارسلان بول پڑا کہنے لگا سلطان محترم آج تک میں نے آپ کو کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیا سلطان محترم آج تک میں نے اگر آپ کا کوئی کہا ٹالا ہو تو کہیے لشکر کے اندر اگر کسی موقع پر میری کارگزاری آپ کے میار کے مطابق نہ رہی ہو تب بھی آپ بتائیں ارسلان کو کہتے کہتے رک جانا پڑا اس لیے کہ بڑی عقیدت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان ملک شاہ سلجو کی بول اٹھا ارسلان میرے بیٹے تمہیں اپنے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم ایک ایسے سالار ہو جو خواہشوں کی آوارگی میں بھی تعمیر کا جذبہ لے کر کھڑا ہو سکتا ہے جو دشمن کے لشکریوں کے سیاہ دل کے سامنے تیر کی چمکدار انی بن کر جم سکتا ہے تباہی کے خوفناک دہانوں پر کسی زیرک اور فرزانہ کی طرح بے باقی سے کھڑا ہو سکتا ہے ارسلان تم میرے سالاروں میں سے ایک ایسے سالار ہو جو شولوں کی لپک بن کر خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے جو اپنے حملوں سے دشمن کے آغاز اور انجام دونوں کو تحیر میں ڈال سکتے ہیں میں ملک شاہ سلجوکی موت کے رقص اور بیکرہ مناظر میں بھی تم جیسے سالاروں سے فتح کی امید کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تُو دشمن کے بڑے بڑے سالاروں کو لوہے کی لگام چرانے کا ہنر جانتا ہے خیر و شر میں تفاوت کرنے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے ارسلان رب لمجزل اور خدا مہربان کی قسم اس کارگہ ہستی میں تُو میرا ایسا سالار ہے جو دشمن پر اپنے حملوں کے باعث سورِ اسرافیل جیسی دہشت تاری کر سکتا ہے ارسلان بیٹے میں تیری خواہشوں کو رد نہیں کروں گا اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ قیم و دولہ کو حلب کا والی بنایا جائے تو میں اسے منظور کرتا ہوں ویسے قیم و دولہ کے یہاں رہنے کا مجھے دکھ بڑا ہوگا اس لیے کہ قیم و دولہ اور تم دونوں کی میں لشکر میں ضرورت محسوس کرتا ہوں لیکن حلب کو بھی میں بڑی اہمیت دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ اگر میں کسی دوسرے کو حلب کا والی مقرر کرتا ہوں تو آنے والے دور میں وہی بار بار ہمارے خلاف بغاوتیں کھڑی کر سکتا ہے لہٰذا آج سے حلب کا والی قیم و دولہ ہے قیم و دولہ حلب کے والی کے حیثیت سے یہاں نئے لشکری بھرتی کرنا ان کی تربیت کا بہترین کام سر انجام دینا تاکہ حلب اور اس کے گرد و نواح کو مسلمان دشمن قوتوں سے بچا کر رکھا جائے قیم و دولہ ارسلان اور بدران بھی فی الحال اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس قیام کریں گے اور یہاں قیام کے دوران یہ عمر موسیٰ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے جب یہ ایسا کر گزریں گے تو انہیں اجازت ہوگی کہ نشاپور کا رخ کریں ارسلان اور بدران کے تحت جو لشکر کام کرتا ہے اس لشکر میں جو عورتیں اور دوسرے گھر کے افراد شامل ہیں وہ ارسلان اور بدران کے ساتھ ہی رہیں گے اخیموت سفینہ غریاد اور زوبہ بھی ارسلان کے لشکر میں ہی قیام کریں گے تم لوگ اٹھو اب جا کر آرام کرو جو معاملہ ہم نے تیہ کیا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا موسیقی